موسیقی ابھی تو ہم تیمور کا غم ہی نہیں بھول پائے تھے یہ نئی آسمائے شان پڑی ہم سب پر ابھی یہ کا سوچو پہلے وہ چھپ چھپ کر تیمور کے لیے روتی تھی اب اسے دادی اور بہن کے لیے رونا پہ رہے گا بہت وعدے کیے تھے ہم نے اس بچی سے اس کے بعد پتہ نہیں کس کے سہارے جیئے ہمارا بیٹا ہمار تو اس کے بعد زندہ لاش بن کر رہ گیا میں تو اپنی بیٹے کے آواز سنننے کو ترس گئی ہوں اس کو ماف کر دی جگہ کاش کاش امار نے آپ کو دکھنا دیا ہوتا اسلام علیکم میم والیکم اسلام کھانے لگائیں اور زین ساپ کو بلائیں زین سر تو اشال بی بی کے گھر گئیں کسی اپنے کھونے کا دکھ اور عذیت کیا ہوتی ہے یہ تو آپ سمجھ آیا ہے تم بلکل ٹھیک کہہ ہی ہے میں نے تو اس گھر میں ہمیشہ تم لوگوں کو خوشی دیکھا تھا تم چاروں بہنوں کا باند ایسا تھا کہ کابلے رش کہا جا سکتا ہے اور پھر آئیزا اس تو تو بھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا بہت پانسون تھی مجھے نہیں لگتا کہ اس نے آج تک کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے کیا پھر آئی اس نے وہ کی جو میں نے اور ابیہا نے اس سے کہا انٹنگ کا شوق تھا اس کو لیکن جب نایاب نے انسسٹ کیا تو کائنات کے پاس جانے لگی ہاں اپنی زندگی کا آخری فیصلہ اس کی اپنی مرضی کا تھا امار کو معاف کرنے کا فیصلہ اور امار کیسا ہے اس سے ملکات ہوئی آئے تھے وہ یہاں بہت بری حالت ہے ان کی بہت رو رہے تھے افسوس جونا تو شاید ساری زندگی چاہے ہنسانی سے بھلانی پائے گا بہن سات سے کو کوشش کروں گا کہ اس کے پاس جاؤں گا اس سے مسئلہ دیں چین میں کچھ زندگی یہاں رکھنا جاتے ہیں تمہارا جب تک دل چاہتا ہے تو نہیں کوئی پریشر نہیں اس وقت مجھ سے زیادہ یہاں تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے خاص طور پر نایہ کو نایہ آپ اپنی جوب کے لئے اتنا خوش تھی لیکن اب اب کہہ رہی ہے کہ جوب نہیں کرنی ہے اس سے اسی غلطی کبھی بھی مت کرنے دینا پلیز دیکھو اس وقت وہ بھی بہت دکھی ہو رہی ہے سب سے زیادہ آئیسا کہ کلوز تو وہی تھی اگر جوب بھی چھوڑ دے گی تو اس پریشانی سے باہر نہیں نکلے گی اگر جوب کرے گی تو بیزی تو رہے گی ہاں لیکن لیکن کچھ نہیں سمجھنے کی کوشش کرو اور وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہے صحیح رہے اس سب کو جو بھی ہوا اس کی صحت پر بہت بڑا اثر ڈال سکتا ہے اور رزب رزب نے بھی تو اس کو اپنے برے سے چھیت کیا پہلے ہی بہت پریشانتی ہیں مجھنے پہلے ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کا خیال رکھو اور پہلے 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 آپ میں بہت خیال رکھو مجھنے پہلے مجھنے پہلے آپ کو duplicate یہ نظر ہمائی پچھوس لیں گا وہاں سے آج آئے نا ایک سنگھ لیکن سنگھ لیکن تھا اب لو وہ دیکھا اب مال وہ انچرسٹن ہے ایزا کیا کر رہی ہو ایزا گر جاتی آپ نے میرا ہاتھ اتنی مذکتی سے پکڑا گا اتنی آسانی سے تو گرنے نہیں دیں گے نا مجھے میں مزاک نہیں کر رہا رکھو اگر میں نارو کن تو تو میں یو ایسے واپس چل رہ جاؤں گا اور کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گا اچھا ٹھیک ہے سوری میں آپ کی ساتھی چل گوں گی کھائی میں گر کے مرنا آسان ہے لیکن آپ سے دور دہ کے عزیتناک موت مرنا بہت مشکریہ شخص ہے کھائے پیش 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 کیا آسانی سے چیستر آسان ہے six دنیا کھائی میں گیا کھائی میں گیا تو دی ب mich Single آسانا چاپ زورا چلو بیٹھا, میں تمہاری آئیزہ اسے تمہیں ملواؤں. رہی ہے رہی تمہاری آئیزہ. ملواؤں. پھول والے. پاہول. یہ کچھ اچھے ہیں. دیکھائیں. نیچا۔ اچھے. وہ چھتے ہیں. یہ جویدہ. نہیں نہیں یہ جویدہ. یہ چھتے ہیں. وہ اچھے لگا ہے. یہ کیا ہے. اور رہا ہوں. یہ اچھے لگے. یہ کیا لگے. نہیں. کہا. یہ اچھے لگے انتے ہیں. جوکر ہوں بیٹھا�데 اچھے لگے. نہیں. دیکھیں. لیکن. اپنے، آپ دلسے رہے ہیں. کانڈا کو ہوتا ہے. ہم ہوتا ہے. ہم ہوتا ہے. ہم. ہم تو میں تو ناراضگی ختم کر دی پھر کیوں مجھ سے دھور چلی گئی اتنی دھور کہ میں تمہارے بازہ آمی نہیں سکتا ایزا مجھے محب کر دو میں نے تمہیں ذات بہت غلط کیا پلیز مذہب آم کر دو سبر کرو بیٹھا سبر کرو بابا آپ کو پتا ہے ایزا مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھی لیکن میں نے تو اسے خون میں لطپت دیکھا ہے میرا دل بند ہو جانا چاہیے تھا مجھے بھی اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا یہ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئی کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا بٹھا کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا ہاں موسیقی 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 کیوں پھر کوئی آرہ میرا تماشا بنانے کیا ضروری نہیں کہ اس گھر میں جو بھی رشتہ آئے گا آکے ہمارا تماشا ہی بنائیں گے اس دنی میں اچھے لوگ بھی ہیں ہاں ہاں بس ہمارے علاوہ سب بہت اچھے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا بہت زبان چلنے لگی یہ گینچی کی طرح کارڈ کے ہاتھ میں دے دوں گے زبان کو لگام دو سسرال میں جا کے یہ سب نہیں چلے گا مجھے نہیں کرنی کوئی بھی شادی وادی کتنی بار کہوں آپ سے کیوں شادی نہیں کرنی یہ فیصلہ تم کرو گی ہم کریں گے یہ فیصلہ کیا کرنا ہے تمہیں اور کیا نہیں کرنا میں رشتے والی خالہ کی طرف جاری ہوں آکے دروازہ بن کریں امی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی ماں ہوں تمہاری فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہوں میں اپنی مرضی سے شادی کرنے کا اختیار اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے جب تم ہمیں بتاؤگی جو بات ختم ہو چکی اسے دوبارہ زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ہم سب کے لیے بھی بہتر ہے آکے دروازہ بن کر لو تمیز سائے اور رضا آئے نا تو اس کے کان مت بہنے بیٹھ جانے سمجھے تو آؤ ادھر امی کس مصیبت میں فض گئی ہوں میں تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو بھابی سے جا کے پوچھ لو سلمہ جی لگتا ہے تم نے ٹھیک سنین نہیں کی بس کیا بتاؤں سے سب لوگوں کا خیال آتا رہا ابیہ کا خیال آتا رہا پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی ان سب پر وقت وقت سب سے بڑا برہم اور یہ وقت گزارنا ہی سب سے مشکل کام ہے ہاں چلے کیا بیہ کے پاس تم نے کچھ کھایا جی میں آپ کے لیے کچھ لیے ارے نہیں بیٹھو میں آمنا سے کہہ آمنا آمنا جی جی ساپ جی آمنا تو باہر دیکھو کون آئے جاو جی ٹھیک ہے پتہ نہیں کون ہے آو آو اسلام علیکم سیر والیکم السلام بیٹھے اسلام علیکم جی والیکم السلام آمنا چائلو ٹھیک ٹھیک بٹا یہ سلما سے تمہاری پہلے ملکات ہو چکی ہے ہاں ہاں مل چکی ہوں میں ایک بار اسر آچھا اچھا سوری سر میں نے آپ لوگوں کو یوں بے وقت آ کے ڈسٹرپ کر دیا نہیں بیٹھا بالکل بھی نہیں آم آپ لوگ شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے ہاں ہم لوگ ازر بھائی کی طرف چاہ رہے تھے اوپ آمنا چاہیے ایم سور سوری آرہ نہیں بیٹھے نہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ بتاو کوئی پروبلم ہو اب نہیں نہیں تو آفیس کا کوئی مسلہ ہے سر بالکل نہیں دیکھو برکردار اس وقت حالات ایسے چل رہے ہیں کہ میں آفیس نہیں آسکتا آپ لوگ بہت محنت سے کام کر رہے ہو نیا پروجیکٹ سے اور نیا بھی آفیس نہیں آئے اب سر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سب سمجھ سکتا ہوں وہاں پہ سب کی اور نیا بھی کیا حالت ہے پروجیکٹ کی کوئی پروبلم نہیں ہے میں وہاں سب سنبھال لوں گا اسر تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو الجے الجے سے لگ رہے آہ سر وہ دیکھو برکردار کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ ہم اس کا حل نکال لیں گے سر یہ وقت تو نہیں ہے ایسی بات کا لیکن 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 کیا آہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ وقت یوں ہی گزر جائے اور میری بات یوں ہی انکہ ہی رہ جائے تو اس کی تکلیف کو ضرور کم کر سکتا ہے ابھی نہیں ابھی فورا نہیں میں نے تو بس صرف ابھی آپ دونوں سے بات کی ہے تھوڑا وقت گزر جائے گا پھر محول بت لے گا شادی کا ہنگامہ اور نیاب کی خوشی سب کے دلوں سے دادی اور آئیزہ کا غم بھلا دے گا تم نے نایاب سے بات کی ہے اس بارے میں جی نہیں صرف سوچا تھا اور چاہا تھا بات تو صرف میں آپ دونوں سے کر رہا ہوں سیر آنٹی میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میرے بڑے میرے بزرگ بن کے وہاں جائیں اور یہ بات ان سے کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کبھی بھی آپ لوگ کو شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دوں گا اور نیاب کو ہمیشہ خوش رکھوں گا نایاب شادی شدہ جی اور بچے کی ماں بننے والی ہے مجھے پوچھنا جائیے بھابی سے آخر سلو کے دل میں کیا تھا انہی سے ہی بات کر کے کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی مجھے بھابی کا نمبر کیوں بن جا رہا ہے بھابی بھای آپ جلدی کیسے آگئے سٹریک تھی مول بندہ تم کس کو کھ رہی تھی ہم میں ہاں تم ابھی تم کہہ رہی تھی نا کہ بھابی کا فون بند تھا نہیں بھای وہ میری دوست تھی تھی بینش اس کو کھار رہی تھی اس کا نمبر بن جا رہا ہے بھابی اور بھابی میں زمین آسمان کا فرق ہے تمہاری چہرے سے صاف صاف نظر آرہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نہیں بھائی میں کچھ نہیں چھپا رہی اچھا چھپ کر کے مجھے خود بتا دو کہ اس کو کیوں کال کر رہی پہلے سے تمہاری بات چیتھا ہوں اس سے میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے بات کر رہی ہو تم اسے آج کل کیا بات کر رہی ہو اسے نہیں بھائی میری بھاوی سے کوئی بات نہیں تو پھر ابھی کیوں کال کیے اسے بس تھی کوئی بات وہی پوچھنی تھی ایسی کیا بات تھی جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو لیکن اسے بتانا چاہ رہی ہو بھائی میں بتا رہی ہو نا بس تھی کوئی بات وہ انہی سے ہی کرنی تھی مجھے ماف کر دے مجھے اور چھوڑ دے اس بات کو ایسی کیا بات ہے جو اسے صرف نایاب سے ہی کرنی ہے موسیقی 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 ایرے تم جانتی تو ہمیں تم سے گتی موسیقی 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 سایدہ آپ رو رہی ہیں نہیں اپیرا بی بی میں جانتی ہوں کہ آپ داتی اور ایزا کو مسکتے ہیں لیکن آپ کو خود کو سمحال نہ ہوگا کوشش تو باگ کہہ رہی ہوں لیکن وہ تو سمحال نہیں پاہ رہی امیر بابا نے کھانا کھایا نہیں وہ دونوں تو کمرے میں بند ہیں بس جو سلمہ بی بی تھوڑا بات کھلا کر گئی تھی وہی کھانا کھایا ہے انہوں نے شاہ پہ کام کرے آپ جا کے کچن دیکھ لیں میں پوچھتیوں کہا ہے ٹھیک ہے بی بی کب تک اس گھر میں اس طرح سے خاموشی رہے گی کب تک دادی اور ایزا کے لیے ہم تک اس طرح سے خاموش بیٹھے رہیں گے ہم کو سمحل نہ ہوگا شاید ہمیشہ اسی رہے ہیں ہمی اور بابا کے بارے میں سوچو تم لوگوں نے دیکھا ہے انہیں وہ دونوں کتنا خاموش ہو گئے کوئی بات ہی نہیں کرتے کسی سے آپس میں بھی بات نہیں کر رہے ہیں دوسرے سے ہم لوگوں کو مضبوط ہونا ہوگا تھا کہ وہ لوگ تھوڑا سا تو اچھا پیل کر سکیں ہم تینوں کو مل کر انہیں ٹھوڑنے اور بکھڑنے سے بچانا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ امم اور بابا کے ساتھ کچھ بھی ہوگا نہیں اللہ نہ کرے ساو اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ بچوں لیکن ہم تینوں کو ایک ہونا ہوگا اگر اسی طریقے سے کاموش ہو کر بیٹھے رہے اور روتے رہنا تو وہ لوگ اور ٹوٹ جائیں گے لیکن ابیہ یہ لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہے اور ہم یہ کرنا ہوگا ہم بھی اور بابا کے بھی ہم تینوں کو مصبوط ہونا پڑے گا اور خود کو سمال نہ ہوگا اور میں نہیں چاہتی کہ ہم اور بابا کے ساتھ کچھ بھی ہوگا ہم تینوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایسے ذائر کرنا ہوگا کہ جیسے نورمل ہو رہا ہے ہم تینوں کو صبر کرنا ہوگا ہم تینوں موسیقی 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 اممہ کو کھو دیا ایک میٹی ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسکت سنبھالنا بہت 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 سیبہ بچیوں کو سنبھالو جا کر بچیوں کو سنبھالو امہ کھو دیویے چاہتے لئے آپ کے سنبھالنا حسن میں میں کہہ سنبھالو میری عائزہ ایسی پیٹھ پیٹھ چلی گی نا میں بہت سنبھال سکتے اور ہماریہ سندگیہ کلے گوزار رہے نیاب نیاب کا حال لانا گریب سے کچھ ہو جائے ایسے بڑے بڑے ہاتھ سے برداشت کرتا گیا ابھی ہے بیوہ ہو گئے بہت بڑے دور سے بزر بہت بڑے دور سے آسر ہمیں اپنے تینوں بچوں میں لینا میں آپ کو سمالنا ہوگا وہ تینوں بہت پریشان ہیں ہمت کرنی پڑے گیا ہمیں ہمارے آئیزہ چلی گئے لیکن واقعی تینوں کا کیا ہوگا سبی ابھی ہاں زندگی اکیلے گزار رہی اور رہاپ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نے کس آزواش پہ ڈال دیا بیٹیوں کے خاطر خود کو سنبھالنا ہوگا مضبوط بنانا کا اپنے آپ کو اس سیچویشن سے رسالات سے نکلنا پڑے گا نہیں نہیں ہمیں مت کرنے پڑے گے بیٹیوں کے خاطر نکلنا پڑے گا خود کو سنبھالنا پڑے گا آپ کو سنبھالنا خوبسن امم 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 اس cerc p αυτ امم اظ분 امم چوار امم ماں ہے کوئی ہے، کیوں ہوا، مجھلى نہیں ڈی ہے، مجھے آپ پانی wyd� MARY ایجاب ڈی ہے… مجھے ایجاب، ایجاب ڈی ہے, مجھے baht penetrate موسیقی موسیقی زہو سے ہمراکو لئے ہے چاہابا seçئے لجائے بیцо یہاں گیا میں یہاں گیا اللہ اینجا ہے اimosے آج دیو موسیقی ہلو کاؤں کاؤں میں اممار کی والدہ بات کر رہے ہیں آسانگوہ مالیکم السلام اممار کیا امم میرے پاس ہے سو رہے ہیں سب خیریت تو ہے نا نہیں بیٹا خیریت نہیں ہے میرا بچہ بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہے آئیزہ اور امار کا معاملہ سیٹل ہو گیا تھا سب لڑائی چھکڑے ختم ہو گئے تھے اور آئیزہ واپس آ رہی تھی لیکن راستے میں اندھیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلیں گے میرے بچے کے حالت بہت بری ہے بہت زیادہ پاگلوں کی طرح آئیزہ کو پکارتا رہتا ہے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے ہر طرف اس کو آئیزہ ہی نظر آتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میری سمجھ میں نہیں آرہا میری سمجھ میں نہیں آرہا میری سمجھ میں آرہا میں کیا کروں آگ لوگ کی طرح آئیزہ کو پکارتا رہتا ہے آئیزہ 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 آمار آمار میرے اچھے دوست آمار آئیزہ آئیزہ آمار آئیزہ 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 آئیز بس کر جاؤں بس کر جاؤں بس کر جاؤں بس کر جاؤں بر جاؤں گی تجھے اس طرح دیکھ کے تم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بے باس ہیں ہممہ اور عائزہ ان کے لئے ہم دعا کریں کہ جس جہاں میں ہاں تو پوچھتا ہے نیاب بیٹا کیا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہے ہاں بیٹا اکر کوئی پروبلم ہے نا تو چھپانا نہیں ہم سے ہم اب بہر تکلیف نہیں اٹھا سکیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آپ میں تو ٹھیک ہوں تمہارے ہاتھ کیوں ٹھنڈے ہو رہے ہیں تبیت تو ٹھیک ہے نا تمہاری اچھی بات ہے ٹھیک ہو اچھی بات ہے ٹھیک ہو لیکن میرا خیال ہے کہ چیک اپ کرا لینے میں کوئی ہرش نہیں ہے کیوں سیفہ میں ابھی اس سے یہی کہہ رہی تھی میری بات نہیں مان رہی سلمہ آپ ہی کہنا اس سے میں اور ابھیہ لے جاتے ہیں نا اسے ڈاکٹر کے پاس کہاں ہے ابھیہ چلو ساتھی نہیں نہیں آنٹی میں بہت کل ٹھیک ہوں ابھی نہیں پوری ہوگی نا تو پھر صحیح ہو جاؤں گی بیٹا لاپروائی مت کرو ڈاکٹر کے چلی جاؤنا چیک اپ کے لیے بیٹا بڑوں کی بات ماننے نہیں چاہی اچھی بات ہے کہ تم ٹھیک ہو لیکن چیک اپ کرا لیں گے تو سب کو تسلی ہو جائے گی بہت بوری حالت ہے ماہ پر صدی ہاں مٹے کوئی چھوٹا صدمہ تھوڑا ہی تھا جو اتنی جلدی بولایا جا سکے چھوٹا صدمہ تو بلکل میں نہیں تھی بہت پیار تھا سب بہنا رشاہ 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 کے لیے بہت برا لگ رہا ہے رو رو کر اس کا حشر ہو گیا میرا خیال ہے کہ ابھی ان لوگوں کوئی دوسرے کی بہت ضرورت ہے تو تم ضدنا کرنا انشاءال کو گھر لانے کے بھی کوئی جلدی نہیں ہے اوکے جا قربے ٹھوٹا ٹھo میں آپ کے بارے میں کیا بات ہے پیچھو مجھے زیا انکل نے نایاب کے بارے میں بتایا کہ بہت برا ہوا ہے بچاری کے ساتھ اور بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہی ہے بہت برا تو بہت برا رضا بلکل بھی ان کے قابل نہیں ہے بہت اچھے لوگ عزر انکل کی فیملی پہ جو عزمائش پڑھ رہی ہے میں سمجھ سکتا ہوں ظاہر ہے میں آپ کو لے کے وہ خاموش ہے اس وقت پر میں چاہوں گا کہ میں اس کے شوہر سے بات کروں اگر تم اس کا ایڈرس دے دو تو سوری ایر میرے پاس تو اس کا ایڈرس نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے زین تم اپنا خیال لکھنا خدا حافظ خدا حافظ کل یرنگ دو جو عرقے ہے موسیقی